یونائٹڈ نیشنز کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان آگے بھوک مری کا اور بھی شکار ہوگا اور پاکستان آگے بھوکے مرے گا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ریپورٹ ہے یونائٹڈ نوشن بھوک مری ہاتھ سپوٹ والی ریپورٹ ہنگر انڈیکس میں بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے پاکستان لیکن خبر صرف اتنی نہیں ہے پاکستان میں اکٹوبر سے پہلے کئی بوال ہونے والے ہیں نمستے میں راشد پاکستان کی فوج کے ذہن میں کیا چلا ہے کافی حد تک یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر یعنی مستقبل اصل میں کیا ہوگا پہلا تو یہ پاکستان کے جنرل عصی مونیر جنرل عصی مونیر کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف شہباز شریف کمزور ثابت ہوئے ہیں اور شہباز جو ہیں وہ نواز شریف کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہیں نواز شریف ویدیش میں بیٹھ کر کے کٹ پتلی سرکار چلانے کی کوشش میں ہیں جنرل عصی مونیر کو جیسے یہ لگا کہ پاکستان میں تو عمران خان پھر سے اپنی لکیر بڑی کر رہے ہیں عمران خان پھر سے ڈامیننٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو جنرل عصی مونیر نے اپنی پوری فوج کے ساتھ میں ایک میٹنگ کی کیا گے کیا کیا جائے اور اس میٹنگ میں جو نکل کر کے آیا وہ یہ ہے کہ جنرل آپ چلائیں گے پاکستان میں بلاول پروجیکٹ یہ پروجیکٹ بلاول کیا ہے آپ سمجھے ہیں اکٹوبر میں چونکہ چناؤ ہونے والے ہیں پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں وزیر آزم وہی بنتا ہے جس کے کندے پر جس کے سر پر فوج کا ہاتھ ہو اور آئی ایس آئی جس کے ساتھ ہو جنرل عصی مونیر اب بلاول بھٹو پر بہت امید بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو کو پردان منتری یعنی وزیر آزم بنانے کی فراق میں ہے پاکستان کی فوج کیوں کیونکہ بلاول بھٹو ایک ایسے پاکستانی نیتہ ہے جو صرف جو نہ صرف اگریسیف رہتے ہیں بلکہ ہندوستان کے خلاف بڑی آگ اگلہ کرتے ہیں ویدیش منتری بھی پاکستان میں فوج کی رحم و کرم پر ہی بنے بلاول وہ الگ بات ہے کہ بلاول بھٹو کا بہت زیادہ مزاک اُلتا ہے پاکستان میں ان کے بیانوں کی وجہ سے بیان یاد ہے نا آپ کو کہ جب چھتری کھلتی ہے تو بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو چھتری کھلتی ہے اس طرح کے جو بیان ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ مزاک اُڑتا ہے بلاول بھٹو کا لیکن بلاول بھٹو آگے آنے والے وقت میں ہے چونکہ بلاول بھٹو کی ایک پوری راجنیتی کے وراثت ہے بینظیر بھٹو بھی اس سے پہلے ان کی ماں رہ چکی ہیں پردان منطری ان کے پتا بھی یہاں تک کی آصف علی زرداری ودیش کے راشترپتی رہ چکے ہیں لہٰذا بلاول بھٹو کے کندے پر اگر پاکستانی فوج کہات رہا تو یقینا وزیر اعظم بنیں گے اکٹوبر میں اور وزیر اعظم اگر بنتے ہیں اور یہ بات ہاں نواز شریف کو بھی پتا چل گئی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ نواز شریف اپنا دماغ لگانے میں لگے ہیں کہ کس طرح سے بلاول کو رکا جائے ابھی پی 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 مل این پی ڈی ایم یہ تینوں مل کر کے سرکار چلا رہے ہیں پاکستان میں لیکن فوج کا ایک ایسا تیر ہے جس کے گھاؤ گمبیر ہیں اور جو شریف بردرز ہیں یعنی نواز شریف اور شہباز شریف ان کی بنیاد ہی لی ہیں ان کی زمین ہی لی ہوئی ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ آگے چل کر کے ان کا راج نیتک استتو بھی سنکٹ میں آ جائے گا نمستے